جنیوہ سیزر لیند وہاں کے جو روڈ دیکھیں گے نا آپ کو واقعی کہہ کہ آپ شیشے کے روڈ پہ ڈیویل کر رہے ہیں اس طرح کے نیٹ این کلیم دنیا کے اندر دی ورسٹ کوالٹی کے گندہ ترین جو روڈ ہیں پتہ ہے وہ آفریقہ کے جو کچھ ممالک ہیں جیسے موری تونیا ہے جیسے کانگو ریپابلک آف کانگو ہے شریکے جرم نہ ہوتے شریکے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہمیں پتہ ہے روڈے روڈ کے ہر ٹکانے یار میرے بھائی آپ نے آج جو میرے سے سوال کیا اس نے مجھے واقعی ہدا کر رہا کم ہی لوگ ہیں جو اس انداز سے سوچتے ہیں اور اسی نویت کے سوالات کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج جو ہماری فکری نشست ہوگی تو اس فکری نشست میں ہمارے ہاں جو یہ روڈس بنتے ہیں یہ شہرائیں یہ پشتیں پلیں بنتی ہیں اور ہائی ویس بنتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کی تعمیر میں تین بہت بڑے ڈیفیشنسیز قیوب کہیں یا کھامیاں پائی جاتی ہیں تو بیانے پاکستان میں زیادہ تر جو سرکیں بنای جاتی ہیں نا وہ ناکس منصوبہ بندی کا شکار ہوتی ہے اور دوسرا ان میں جو مواد تعمیراتی مواد استعمال ہوتا ہے وہ کم میاری مواد ہوتا ہے مٹھیل سب سٹینڈرڈ مٹھیل اور دیسرا جو تعمیراتی عمل ہوتا ہے وہ فرسودہ ہے اچھا ان تینوں چیزوں کے نقصالات کس نویت کی ہیں کس طرح آکے ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے میں میرے یار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پتہ ہے دنیا کے اندر بیسٹ کوالٹی یا سپر کوالٹی روڈز تین دنیا کے ملک ہیں ان میں پائے جاتے ہیں ایک یا تو آپ کو ایون کوالٹی کے جو روڈز ہیں وہ سنگاپور میں ملیں گے یا آپ کو ملیں گے سویجر لینڈ میں جنیوار یا آپ کو ملیں گے نیتھر لینڈ میں پتہ ہے اچھا سنگاپور کے اندر ہے کہتے ہیں کہ it's a crime against the nation یہ قوم کے خلاف ایک جرم تصور کیا جائے گا گر کوئی روڈ گر کوئی ہائیوے گر کوئی شارہ گر کوئی پشت گر کوئی فڈائی اوور یا پل ایک سو سال سے 100 years سے پہلے گر کوئی پس ہو جائے جنسے کہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ہے اچھا یعنی وہ قومی مجرم گھٹانتے ہیں اس کو تو یہ سنگاپور کے اندر ہے اچھا دوسرا جو میں نے ملک کہا کہ جنیوار شہر جو تو وہاں کے جو روڈ دیکھیں گے نا آپ کو واقعی لگے گا کہ آپ شیشے کے روڈ پر ڈیویل کر رہے ہیں اس طرح کے نیٹ این کلین پائیدار جیوریبل اور پھر نیتھر لینز کے روڈ بھی اسی طرح مورا لیس آپ ایران میں بھی جائیں ایران کے بھی روڈ جو ہے نا وہ پائیدار نیٹ این کلین لیکن یہاں عدمیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں نے سیپک کے علاوہ بہت سارے روڈ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے وہ زیادہ تر اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک سال دو سال کے اندر بلکل تباہ حال ہو جاتے ہیں خستہ حال ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو پرابلمز جنم لیتی ہیں بہت ساری پرابلمز کس طرح کی پرابلمز اب وہ ہم بات کریں گے کہ پہلے تو اس سے نہیں اکنامک کھرائم اچھا ایک سال بھی روڈ نہیں چلتا جیسے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ میں آپ کو پتاتا چلوں کہ دنیا کے اندر دورسٹ کوالٹی کے گندہ ترین جو روڈ ہیں پتہ ہیں وہ آفریقہ کے جو کچھ ممالک ہیں جیسے موری تونیا ہے جیسے کانگو ریپابلک آف کانگو ہے یا اور کیا ہیٹی وغیرہ ہے یا میڈا گاسک ان میں بنایا جاتے ہیں یعنی کوئی بھی روڈ جو ہے ایک سال سے زیادہ نہیں چلتا پھر دوبارہ مرمت کرو پھر اس کے آرے پیئر کرو نوے ٹینڈر پہ اور بلکل اسی طرح جیسے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ ٹینڈر میں جو اسپیسیفکیشن چیزوں کی دی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے اس طرح کا جو ہے پتھر استعمال کرنا ہے سائز کا استعمال کرنا ہے آپ نے اس طرح کی جو نا بٹیو مین آپ نے ڈامر جو ہے اس طرح کا استعمال کرنا ہے آپ نے کنکلٹ اس طرح کا استعمال کرنا ہے آپ نے ریت جو ہے وہ اس طرح کی استعمال کرنی ہے آپ نے بجری اس طرح کی تو بلکل ان آفریقہ کے چار ممالک جن کا میں نے ذکر کیا وہ بھی بلکل پاکستان کے ہاں اس طرزی عمل کو پرسو کرتے ہیں اور یعنی سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ایلوکیٹیڈ بجٹ ہوتا ہے نا وہ تو کمیشن کک بیکس میں چلا جاتا ہے اچھا یعنی سیونٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ کک بیکس اور کمیشن میں جب چلا جائے بھائی کتنے بجے اب آپ دیکھو نا اس 30 پرسنٹ کے اندر ہے وہ جو کانٹریکٹر ہوتا ہے نا اس نے پھر ظاہر ہے وہ جو ڈامر بھی ہے یا بیٹیومن بھی ہے دنیا کے اندر تو دونمبری ایک مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے نا یہاں تھرڈ کٹیگری کا تو ظاہر ہے وہ جو سیمن کے اندر یا وہ جو پکڑ کے تار اس کو رکھے یا بیٹیومن جو ہے وہ نہیں ہو پا دی جس کی وجہ سے روڈ جو ہے نا ٹور پہ ٹور کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا اس سے کیا ہوتا ہے اب جب اس طرح کے روڈ ہوں گے تو ظاہر ہے جو کنسٹریکشن کے پرنسپلز ہیں گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کمپنیاں جن کو ٹھیکا دیا جاتا ہے سرکار جن کو دیتی ہے کیونکہ دیکھ بال کوئی نہیں کرتا اچھا روڈ بن بھی گیا نا تو پھر وہ جو بچا کچا مال ہوتا ہے مٹھیرن ہوتا ہے وہیں پر پڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری ماحولیاتی اور اگرو اکنامک پرابلنس ہو جاتی ہیں اگری کلچر کے لیے بھی وہ جیسے آپ دیکھیں بیٹیومن ہے یا اس طرح تار ہے وہ اور جس اندار سے وہ بارش ہو جاتی ہے فلر کے نتیجے میں تو وہ زمین کے ہاں کئی مائلز تک کلومیٹرز تک وہ زہر جو ہے وہ پھیلتا ہے نتیجے جو ہے ان کی فرٹلیٹی آف دی سوائل وہ تباہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے دوسری بات ائر کوالٹی جو ہے دھول ہوتی ہے جس اندار سے کنسٹرکشن اور پھر ریت بجری پڑی رہتی آپ دیکھو جس کی وجہ سے ائر کوالٹی بھی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں اسی علاقے کے اندر بہت ساری بیماریاں لوگوں کو لگ جاتی ہیں دمہ کی بیماری ہوتی ہے کارڈیو کی بیماری ہوتی ہے برونکائٹس کی بیماری ہوتی ہے حتیٰ کے کینسر اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں ناکس منصوبہ بندی کی وجہ سے سب اسٹینڈر مٹیرل استعمال کرنے کی وجہ سے اور فرسودہ تعمیراتی نظام اب میں اکثر اپنے دوست جو میرے ساتھ انجنیری یونسکی میں تھے میں انہیں اکثر ٹکتا ہوں کہتا ہوں اور نصیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور سجیس کرتا ہوں کہ آپ یار خدا کا خوف کریں اور کم از کم یار یہ جو روڈ جو ہیں یہ ترقی کے زینے ہوتے ہیں جس قوم کے روڈ شاندار ہونا وہ قوم ترقی کر کے بام اروج پہ پہنچ سکتی ہے اور جس قوم کے لوگ زیادہ اقبار پڑھیں نا وہ باشعور قوم ہوتی ہے تو اب وہ اور جس قوم میں نوجوانوں کی ترقی تعمیر اور ان کی ایکٹیو پارٹسپیشن پہ توجہ دی جائے تو اس قوم کو آگے جانے سے اس قوم کو سنگاپل بننے سے اور اس قوم کو جو ہے نا سویزر لینڈ بننے سے اس قوم کو نیتھر لینڈ بننے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی اب میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار خدا کے باستے یہ جو ماہولیاتی چینجز ہیں کمائمیٹ کی چینجز ہیں انوارمنٹل چینجز ہیں ان کو مدنر رکھتے ہوئے آپ اس طرح کی تعمیراتی ڈیزائنز دیں یعنی کیپنگ ان ویو دی انوارمنٹل چینجز ایکنامیٹ کلائمیٹ چینجز تو ہمیں جب کبھی بھی جو بھی روڈس بنانے چاہیے لینک روڈس ہوں مارکٹ فارم روڈس ہوں یا انٹر سٹی روڈس ہوں وہ جو ماہولیاتی رکائرمنٹ ہیں اس کو مدنر رکھتے ہوئے ڈیزائنز بنانے چاہیے اور دیزائنز اور کمپنیز دی کنسٹرکشن کمپنیز دی مستیب ہیلتھ آفہ پیپل اور انوارمنٹ آفہ کنٹری فیسٹ اسی میں ہماری ترقی ہے اور اسی میں معاشرہ جو ہے وہ نہ فیفروں کے مرض کا شکار بنے گا نہ کینسر کا مریض بنے گا نہ کہ پیشاپ کی نالی بھی خراب ہو جاتی ہے پتہ ہے یہ آپ پھول اور یہ بہت سارے جو شوڑ کے چلے جاتے ہیں اور مائنڈ یہ باؤنٹ کر رہا ہے ان کو کہ بھائی آپ نے یہ کنسٹرکشن کی ہے یہ آپ نے جو سامان یہاں شوڑا ہے آپ نے کہیں بٹیومین کو شوڑا ہے دامر شوڑا ہے آپ نے یہ تار آپ ریت بجری اور یہ کنکرٹ یہ اپنا اٹھائیں ورنہ یہ آلودگی فیلتی رہے گی اور اگری کلچرل زرکھیزی تباہ ہوتی رہے موسیقی